بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے نو شیئر کرنی ہے آپ کے ساتھ یہ قصور میں چوری کی ایک انوکھی واردات ہوئی ہے یا تو صدر یہ کام کریں یا پھر استیفہ دیں آئی ایم ایف نے پاکستان سے اہم ترین مطالبہ کر دیا ہے جب عمران خان نے محمد بن سلمان کو سعودی عرب جا کے گالیاں دیں اور کون ٹی ٹی پی کو واپس لانا چاہتا تھا ایک اہم وزیر نے اہم انکشاف کر دیا ہے موسن نکوی نے ماسٹر سٹروک کھیلا ہے بھائی یہ آپ کو بڑی تفصیل سے بتانا ہے اور ساتھ ہی ایک بڑی خبر ہے کہ محمود دوگر کا تبادلہ ہوا لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ یہ آپ کے ساتھ ڈسکاس کرنا ہے اور سکندر سلطان راجہ نے ٹکا سا جواب دے دیا صدر صاحب کو یہ آپ کے ساتھ ڈسکاس کرنا ہے ساتھ یہ بھی بتانا ہے یہ آئینی سراخ کیا ہوتے ہیں آئین کے اندر کچھ سراخوں کا ذکر ہوا ہے کچھ انکشاف ہوا ہے یہ آئینی سراخ کیا ہوتے ہیں یہ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ بہت ساری امپارٹنٹ بھائی ایک سے بڑھ کے ایک خبر اہم ہے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے کیونکہ یہ خبروں کا ایک تلاتم ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے آپ کا رائٹ ہے لیکن سب سے پہلے تین گھر ابھی رہتے ہیں دو سو آٹے کے تھیلے رہتے ہیں ایک سو سلائی مشین دینی ہے بھائی زفر نکوی ویلفیر فاؤنڈیشن کے طاعت یہ اللہ کی کرم اور آپ کے تعاون سے ہوگا بیواؤں کو دینی ہے یتیم بچیوں کو دینی ہے مجھے میں پہلے ذرا تھوڑا سا یہ ڈسکاس کرنوں کہ مجھے ایک احمدی کمیونٹی کے کسی بندے کا اوورسیز پاکستانی میں سے فون آیا احمدی کمیونٹی قادیانی انہوں نے کوئی کہا کہ نکوی صاحب آپ اچھے بندے ہیں آپ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ مجیب اجاز نے پاکستان کو کیوں نے امداد دی اور ترکی کو دی میں نے کوئی اتراز نہیں کیا تھا لیکن میں نے کہا کہ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ پاکستانی ہے تو ہمیں سلابزدگان یا اس کے لیے ہمیں کیوں نے امداد دی انہوں نے کہا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امداد کے وقت احمدی کمیونٹی یہاں پر آئی تھی کراچی میں تو ان کو کچھ لوگوں نے کہا کہ تمہاری امداد کی ضرورت نہیں ہے تم یہاں سے نکلو نہیں تو تمہاری ایسی تیزی پھیر دی جائی ساتھی انہوں نے اس چیز کا تذکرہ بھی کیا میں نے کہا مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا تذکرہ بھی ساتھی کیا انہوں نے کہ ہماری قبروں کو بھی اکھیڑا جا رہا ہے اور یہ خبر میں نے بھی پڑھی ہے مختلف انٹرنیشنل میڈیا بھی میں کبھی بھی یہ اس کے حق میں نہیں ہوں کہ کوئی کچھ بھی ہو مطلب وہ اختلافات آئینی طور پہ وہ اقلیت ہیں یہ ایک فیکٹ ہے لیکن کسی کی قبروں کو اکھارنا نہ تو اسلام میں جائز ہے نہ پاکستان کے قانون میں نہ آخلاقیات میں نہ ہی انسانیت میں یہ بات وہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ چونکہ آپ نے جن کا ذکر کیا مجیب اجاز صاحب ونصور اجاز وہ ایک احمدی ہیں اب ان کو پتہ ہوگا تو اس وجہ سے وہ پھر جو ہے نا ان کی امداد ہی قبول نہیں ہے یہاں پر تو ہم کیسے یہ خبر پہنچا نہیں تھی میں نے کہا چلے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جائیں میں نے یہ بھی بات کرنی ہے کہ شام میں بھی اسی طرح زلزلہ آیا جس طرح سے ترکی میں آیا اسرائیل نے شام پر بمباری شروع کر دی اور وہاں پہ لوگ جان بحق بھی ہوئے یہ کیسی انسانیت ہے یہ کیسا بین الاقوامی قانون ہے یہاں پر اقوام متحدہ چپ ہے یہاں پہ امریکہ بہادر چپ ہے کہ جہاں پر معصوم بچوں کے لاشیں نکل رہے ہیں ملبے تلے سے دبے ہوئے وہاں پہ ان کا اسرائیل ایک پالا ہوا بچہ وہ شام پر بمباری کر رہا ہے اس کی شدید مضمت ہونی چاہیے ساتھ ہی میں یہ بتاؤں کہ دو جو یہاں پر پولیس حافظ میں کراچی میں حملہ ہوا اس میں کوئی دو دہشتگرد ایک کا تعلق لکی مروت سے دوسرے کا وزیرستان سے اب کچھ لوگ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ اب اس کے بعد کراچی میں پشتونوں کے ساتھ بہت ہی امتیادی سلوک روا رکھا جائے گا یا کچھ نے کہا ہے کہ ایسا رکھا بھی گیا ہے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے پشتون قوم بہت ہی محذب بہت ہی پر امن بہت ہی محبت کرنے والے بہت ہی آپ یقین کہ جیے مہمان نواز اور پیار کرنے والے لوگ ہیں اور بہت ہی حب الوطن قسم کے محب وطن لوگ ہیں اب میرے اپنے بہت اچھے دوست ہیں میں کبھی بھی یہ آپ یاد رکھئے دہشتگردی کا تعلق نہ تو کسی قوم سے ہے نہ کسی علاقے سے ہے نہ مذہب سے ہے نہ گروہ سے ہے نہ فرقے سے ہے نہ زبان سے ہے نہ لسانیت سے ہے یہ ہر جگہ پائی جاتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایسا ملک کونسا آسٹریلیا تھا کونسا ملک تھا اب اگر مجھے یاد نہیں ہے ایک بندے نے ٹرک چڑھا دیا وہ حالانکہ وہ انگلیش تھا اس نے ٹرک چڑھا دیا مسلمان فیملی پر تو یہ دہشتگردی جو ہوتی ہے نہیں اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا دہشتگرد کچھ دہشتگرد ہی تصور کیا جانا چاہیے آجائے بھائی میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ ایک دھڑا دھڑ خبروں کا ایک تلات ہوں آپ کے سامنے ہے میں نے بڑی مزے کی یہ خبر پڑی کسور میں چوری کی انوکھی وردات ہوئی اور چور you will be surprised to know آٹا اور گھی چوری کر کے فرار ہو گئے یہ وہ لمحہ فکریہ ہے کہ اب لوگوں کے گھروں میں نکپ پڑے گی چوری پڑے گی ڈاکا پڑے گا چوری کیا کر جائیں گے آٹا گھی دالیں یعنی کہ جو اشیاء خرد و نوش یہ بہت ہی اہم خبر ہے اور یہ لمحہ فکریہ ہے ریاست کے لیے حکومت کے لیے ہم سب کے لیے آئیں جناب کے صدر یا تو یہ کام کریں یا پھر استیفہ دے دیں یہ کس نے کہا ہے شیخ رشید صاحب عمران خان کے بقول شیدہ ٹلی وہ کہتے ہیں کہ جناب صدر یا تو الیکشن کی تاریخ دیں یا استیفہ دیں یہ مطالبہ کر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ صدر سنوار کو یعنی کل الیکشن کی تاریخ دے دیں گے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے ساری نظریں سپریم کورٹ پر سپریم کورٹ بڑی اہم کردار ادا کرے گا انہوں نے کل ایک ٹی وی پروگرام میں بھی کہا آج پریس کانفرنس میں بھی کہا میں حیران ہوں ساری نظریں سپریم کورٹ پر ساری نظریں لہور ہائی کورٹ پر یہ کیوں ہے عمران خان کہہ رہے ہیں جناب ہم عدلیہ کی حفاظت کریں گے ہم یہ ججز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں بھائی ججز کو ٹارگٹ کوئی نہیں کر رہا ججز کی آڈیوز آ رہی ہیں ججز کی آڈیوز آ رہی ہیں اور اب یہ تاثر عام ہوتا جا رہا ہے کہ کچھ ججز انصاف کے تقاضے روند رہے ہیں آئین کو قانون کو مبینہ طور پر روند رہے ہیں اور وہ عوامی اور وہ ریاست کے انسٹیوشن کے طور پر نہیں وہ ایک منصف کے طور پر نہیں بلکہ یہ ایک تاثر جنم لے رہا ہے کہ جناب وہ ججز مبینہ طور پر امرانڈو ججز بن گئے ہیں یوتھیا ججز بن گئے ہیں اس تاثر کے بعد یہ بہت ہی بری بات ہے میں بالکل کہتا ہوں کہ ادارے کو ایسے اداروں کو متنازعہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ایک تفریق آ رہی ہے اب سپریم کورٹ کچھ میں ریمارکس کہیں پڑھ رہا تھا اگر ایسے ہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر اکیلہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک سارے کے سارے مل کے نہ کریں اس سے پہلے ایک ان کا فیصلہ آیا تھا وہ کہتے ہیں کہ جناب وزیراعظم بھی اکیلہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک کیبنٹ ساتھ نہ ملے تو ٹھیک ہے نا یعنی فیصلہ ہو گئی وہ جو کیبنٹ کا ہوگا اکیلہ وزیراعظم کری ہوگا اس کے بعد پوری کیبنٹ سے منظوری لینی پڑتی ہے اس کے بعد اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ فیصلہ آ جاتا ہے چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ تمام میمبران کی منظوری لینی پڑے گی اب آپ اندازہ یا اکثریت کی ہوگی ٹھیک ہوگی لیکن میں حیران ہوں اچھی بات ہے اکثریت کی منظوری ہونی چاہیے وہی جو کہہ رہے ہیں اسی سپریم کورٹ میں ایک چیف جسٹس آل این آل ہے وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے جس بینک سے جس جج کو بٹھانا چاہتا ہے بٹھا دیتا ہے جس کو نکالنا چاہتا ہے نکال دیتا ہے اب میں کہوں کہ میں جمہوریت کا بڑا علمبردار اور آئین کا بڑا پاسدار ہوں اور میں خود ایک ڈکٹیٹر بن کے بیٹھا ہوں مبینہ طور پہ تو پھر اس کا کون ذمہ دار ہوگا میں سوال آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں جناب آجا جناب آئی ایم ایف نے ایک بہت اہم مطالبہ کیا ہے مطالبہ کیا ہے مطالبہ یہ ہے آئی ایم ایف کی سربراہ نے جرمنی میں میونخ میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایک جرمن ادارے کو انٹرویو دیا اس نے کہا ہے اور بہت زبردست قسم کا پاکستان کے حوالے سے دبانگ انٹرویو ہے اس نے یہ کہا ہے یہ آئی ایم ایف کی سربراہ نے انہوں نے یہ کہا انہوں نے کہا جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان امیروں پر ٹیکس لگائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان چاہے وہ پرائیوٹ سیکٹر ہے چاہے وہ پبلک سیکٹر ہے دونوں پر امیروں پر ٹیکس لگائے امیر حصہ ڈالیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ سبسیڈی غریبوں کو دی جائے ویری ویلڈ پوائنٹ بہت ہی زبردست پوائنٹ ہے میں آئی ایم ایف کی سربراہ کے لیے تالیاں بجا رہا ہوں زبردست اس کو اپریشیڈ کرنا چاہیے اس کو ہر لمحہ اپریشیڈ کرنا چاہیے آئی ایم ایف کی جو سربراہ ہیں آئی ایم ایف کی جو ہیڈ ہیں اس کو آئی ایم ایف ہیڈ شوڈ بی اپریشیڈیڈ فار دس انٹرویو اور ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ امیروں کے لیے امیروں کے لیے ٹیکس ہونا چاہیے امیروں سے ٹیکس لو امیروں پر سبسیڈی ختم کرو جہاں جہاں ضروری ہے سبسیڈی وہاں پہ وہ دیں غریب کو سبسیڈی دیں یہ جو آج تک یہ کہا جا رہا تھا کہ سبسیڈی کے ہی خلاف ہے نہیں نہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سبسیڈی سے امیر فیدہ نہ اٹھائیں ایسا نہ ہو کہ پیٹرول مفت بانٹا جا رہا ہو لاکھوں لیٹر پیٹرول مفت جائیں اور پیٹرول جیسے ہمارے گھر سے نکل رہا ہے ہم پیٹرول کے لیے جھولی پھیلا کے کھڑے ہیں اور یہاں جب پیٹرول آتا ہے ایک ایک بندے کو سرکاری کو ججز کو جنرلز کو بیروکریٹس کو ایک ایک کو ہزار ہزار لیٹر ایک ایک گاڑی کا مل جاتا ہے کیوں بھائی یہاں پر ایسا ہے کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو بے شمار کیونٹس مل رہے ہیں کیوں بھائی دو سو یہاں پہ گالف کلب ہے اور کرایا گورنمنٹ کا صرف ایک گالف کلب کا پانچ ہزار روپے آ رہا ہے کیوں بھائی تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اب اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرنی پڑے گی آپ کو ایک سوار مل بھی جائے مہینہ دو مہینے چار مہینے چھے مہینے سانس لینے کی وہ کوئی مولت مل بھی جائے اسپیس مل بھی جائے اس کے باوجود بھی تو زبر دس قسم کی بات کی ہے بھائی بلکل ٹیکس لیں اور سبسیڈی سے یہ فائدہ نہ اٹھائیں سبسیڈی سے میں بھی فائدہ نہ اٹھوں میں میڈل کلاس ہوں نا میرے اپنے کھانے پینے کا الحمدللہ مجھے گورنمنٹ نہیں دے رہی میں تقریر کا تحریر کا اسی کا کمارہ ہوں مجھے نہیں ہاں خدا نہ خاصلہ اس سٹیج پہ ایک سٹیج وہ قرر کی جائے کہ اس سٹیج سے جو نیچے لوگ رہتے ہیں جن کے پاس کھانے کا آٹا نہیں ہے جن کے پاس جن کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے جن کے پاس دال گوشت سبزی آٹا لینے کی کم از کام چلو یار گھر تو بعد میں آتا ہے نا پہلے ہی سب سے پہلے کھانا آتا ہے پھر کوئی لباس آتا ہے کوئی اس طرح کی چیزیں جو یہ لوگ بھی افورڈ نہیں کر سکتے ان کو جو ہے نا یہ چیز پروائیڈ ہونی چاہیے اور ان کو سبسیڈی بھی ملنی چاہیے اگر ایک چیز ہے اور اگر وہ چیز مل رہی ہے مثلا دو سو روپے کی اور اس دو سو روپے میں شیئر ڈال رہی ہے حکومت پچاس روپے اور امیروں کو بیچ میں سے نکال دیں یہ کیا ہے آپ یوٹیلٹی سٹور پر جا کے سبسیڈی دے دیں ٹھیک ہے جی اور وہاں پر بائیس گریڈ والا جا رہا ہے وہ بھی اسی سبسیڈی میں خرید رہا ہے وہاں پر کوئی اکیس گریڈ والا جا رہا ہے وہ بھی اسی سبسیڈی میں سبسیڈائز چیزیں خرید رہا ہے کیوں بھائی نہیں کوئی اس کی لیمٹ ہونی چاہیے کوئی الگ سے صورتحال ہونا چاہیے اس کا کوئی میکنزم بننا چاہیے کہ جن کے پاس کھانے کا آٹا نہیں ہے جن کے پاس دو نوالے کھانے کے نہیں ہیں ان کو ملنی چاہیے سبسیڈی ویری گوڈ ویری گوڈ آئی ایم ایف عمران خان نے محمد بن سلمان کو صدیرب جا کے گالیاں دیں یہ کیا چکر ہے یہ جناب لکھا چودری جوے چودری صاحب آج کا بڑے بڑے دھماکے کر رہے ہیں اور وہ کالم لکھ رہے ہیں اور جناب وہ جنرل باجوہ سے ان کی ملکاتیں بھی ہو رہی ہیں اور بڑے آپ کو پتہ تو ہے ٹھیک ہے نا جنرل باجوہ ہر دفعہ جنرل باجوہ صاحب ہر دفعہ جوے چودری کے کلم میں ایک ماچس کی تیلی لگا دیتے ہیں اور اس تیلی وہ تیلی یوتھیوں کو آگ لگا رہی ہے بہت بڑی بات ہے میں مازد کے ساتھ کہوں گا لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمران خان صاحب یہ جو سمٹ ہو رہی تھی نا جو ہونی تھی اور پھر نہیں ہوئی یہ جو سمٹ ہو رہی تھی کول الامپور میں تو جب وہ تیارہ بھی واپس کرائے گیا تو عمران خان اس سے پانچ دن قبل گئے اور محمد بن سلمان کے پاس ٹھیک ہے نا سعودی عرب میں وہاں پر ملقات نہیں ہو رہی تھی پھر اس کے بعد جناب جنرل باجوہ صاحب نے کو یہاں سے فون کیا اور وہاں پہ ملقات کو تیہ ہو گئی تو وہاں پہ ایک ہوتیل میں ملقات تیہ تھی اور عمران خان کے ساتھ ملقات تھی کوئی ڈیڑھ بجے دن کو تو ساڑھے تین گھنٹے مزید گزر گئے محمد بن سلمان نہیں آئے وہ عمران خان کی گاڑی بھی چلاتے تھے ائرپورٹ سے ریسیو کرتے ائرپورٹ واپس چھوڑ کے جاتے لیکن اب نہیں آئے ہوتل میں بیٹھے رہے عمران خان صاحب نہیں آئے تو اس کے بعد جنرل باجوہ نے فون کیا اور پھر ملقات وہ تو کوئی جب تین ساڑھے تین گھنٹے گزرے تو وہیں پہ اس ہوتیل کی ٹیبل پہ بیٹھ کے خان صاحب نے تقریر شروع کر دی محمد بن سلمان کے خلاف اب آپ کو بتا ہے وہاں پر جو سٹاف ہوتا ہے ایسی جگہوں پر تو وہ صرف سٹاف تو نہیں ہوتا وہ تو بہت سارے انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں بہت سارے ان کو ساری زبانیں آتی ہیں یہ اتنا بھی پتہ نہیں ہے وزیراعظم صاحب ہمارے بن گئے ٹھیک ہو گیا نا اب وہاں پہ انہوں نے تقریر شروع کر دی اور تقریر ساری پہنچ گئی ٹرانسلیٹ ہو گیا اب آپ کو سمجھ تو آگئی ہوگی ٹھیک ہو گیا نا پھر وہ ساڑھے چھ بجے آئے انہوں نے صرف یہی کہا کہ آپ وہاں پہ سمجھ میں نہیں جائیں گے آپ کا کوئی وفد بھی نہیں جائے گا خیر خان صاحب پھر جرل ناراض ہو کے اور خان صاحب ائرپورٹ کی طرف آئے خان صاحب نے وہی سے آرڈر کر دیا کہ سیکٹری ریول کا وفد ہمارا جائے گا پھر یہ خبر ادھر پہنچ گئی پھر انہوں نے جنرل باجوا کو فون کیا انہوں نے کہا جی کوئی نہیں جائے گا اب یہاں پہ آئے تو کوئی نہیں گئے وہ نہیں جانا پڑا خان صاحب نے بعد میں اس پر اظہار افسوس بھی کیا تھا جب یہاں پہ آئے تو کابینہ میں پھر ان کو پنجابی میں آدھا گھنٹہ گالیاں شروع کر دیں تو اب پھر وہ دو وزراء نے کوئی ٹرانسلیٹ کر کے وہ گالیاں وہاں پہنچا اچھا مسئلہ کیا ہے ہمارے دوست ہیں حافظ اشرفی صاحب وہ اکثر اور بیشتر وہ بتاتے رہتے ہیں وہ مجھے بھی قائدہ فون کیونکہ میں جہاں بھی ہوتا مجھے ڈھونڈ کے فورم سعودی عرب بھیجا جاتا اور وہ اس طریقے سے میں نے ایک دفعہ بھی لاک کیا تھا میں نے کہا جناب کہ وہ سارا کچھ ٹھیک کرنے کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ نکوی صاحب ٹھیک کرنے کیا وہاں ہمارے ہیں سعودی عرب میں اور یو اے ای میں پچاس لاک پاکستانی اور کچھ بھی وہ نہ کریں اور ان پچاس لاک کو یہاں پہ بھیج دیں تو پہلے ہمارے پاس بے روزگاری تھوڑی ہے جو اب یہ باقی جو ہے نا جو ہم برداشت کر لیں گے وہ وہاں پہ لاکھوں ڈالر لاکھوں ریال ہزاروں روپے لاکھوں روپے پاکستانی وہاں سے وہ کما کے گھر بھی ریمٹنسز بھی آ رہی ہیں سب سے زیادہ ریمٹنسز ہمیں میڈلیز سے آتی ہیں تو اگر انہوں نے بھیج دیا تو ہمارا کیا بنے گا تو وہ بہت دفعہ وہ جو ہے نا بیچار جاتے تھے لیکن ان کو ایک صلحہ بھی ملا پی ٹی آئی کی طرف سے وہ کہتے ہیں مجھے یہ صلحہ ملا میں نے پاکستان کے لئے کیا امران خان کے سہولیات کے لئے اور سارا اس کا گاند میں صاف کرنے جاتا تھا مجھے یہ صلحہ ملا کہ اس کے بعد مجھے پی ٹی آئی والوں نے میری ماں کو گالیاں دینی شروع کر دی اور میری مرہومہ ماں کو آ جائے جناب یہ اس ریاض پی دادہ صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو دیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کو پاکستان کون واپس لانا چاہتا تھا کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو پاکستان جنرل فیض واپس لانا چاہتے تھے جس کی ان کیمرہ میٹنگ بھائی میں نہیں کہہ رہا یہ وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ان ریاض پی ادادہ صاحب ان کیمرہ میٹنگ ہوئی اور ان کیمرہ میٹنگ میں کہا کہ ان کو دوبارہ قومی دھارے میں لانا ہوگا تو یہ تو بہت ہی سنگین بات ہو گئی نا یہ تو بہت ہی سنگین ترین بات ہو گئی کیونکہ اگر آپ ان کو لانا چاہتے ہیں تو اب وہ لانے کے پھر کانسیکونسز آ رہے ہیں تو کانسیکونسز میں پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے کانسیکونسز پوچھ گچ بھی ہونی چاہیے اور پوچھ گچ کون کریں گے ادارے کریں گے خود حکومت کریں گے ریاست کریں گے بھائی یہ کس نے فیصلہ کیا تھا کہ کس سطح پہ فیصلہ ہوا تھا اور کیوں آپ ان کو لے آئے واپس اور آج جو آپ کے نک پہ لڑے ہوئے ہیں مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ جناب اگر وہ کہیں ادھر ادھر ہمیں نہیں کر رہے اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ہی تو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یا پولیس یا فوج وہ کہ آپ مریخ سے اترے ہیں وہ ہمارے ہی اپنے بھائی ہیں اور یہی پاکستانی ہیں اور یہی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کون لے آیا ہے اس کا تو جواب دینا چاہیے آج ہیں بھائی موسن نکوی نے بڑا کوئی بردست قسم کا سٹوک کھیلا ہے موسن نکوی نے کیا کیا موسن نکوی نے ناکوں چنے چبوا دیئے ہاں جی چاروں شاہ نے چت کر دیا ٹھیک ہے موسن نکوی نے وہ موسن نکوی نے پتہ کیا کیا جو پنجاب کا بڑا ڈاکو پرویز علیہ صاحب المعروف پنجاب کا بڑا ڈاکو یہ بھی ہے میں کہتا ہوں عمران خان نے کہا ہے بھائی اچھا انہوں نے وہ دھڑلے سے ایسے نئے ڈیویجن بنا دی نئے ازلا بنا دی ہے نئی تحصیلیں بنا دی جو بھی بنا دی ایسے بنا دی جیسے نئی بندہ دکان نہیں کھولتا ہو پتہ کوئی نہیں ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے وسائل کہاں سے آئیں گے یہ سارا کچھ یہ کہاں سے سٹرکچر کہاں سے بنے گا پہلے کوئی اس کی فیزیبیلٹی ریپورٹ نہیں نہیں اس کو بھی زلہ بنا دو اس کو ڈیویجن بنا دو اس کو تحصیل بنا دو تک کچھ بھی نہیں بنے گا نئی ڈیویجن ہو ازلا ہو تحصیلوں کا سب نوٹفیکشن گجرات ڈیویجن کا بھی نوٹفیکشن مطل ہو گیا وزیر آباد کو زلہ بنانے کا نوٹفیکشن مطل کوٹتو کو زلہ بنانے کا نوٹفیکشن مطل تلگانگ کو زلہ بنانے کا مری کو زلہ بنانے کا نوٹفیکشن مطل بورڈ آف ریوی نے انہیں یہ نوٹفیکشن جاری بھی کر دیا ہے موسن نکوی کی اجازت سے آجائیں بھائی بڑی خبر پر کہ یہ غلام محمود دوگر کا تبادلہ ہوا سی سی پیو لاہور اور جناب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ ادھر ہی رہے گا اب کچھ سوشل میڈیا پر خبریں آ رہے ہیں بڑے ذمہ دار ذرائع یہ شیئر کر رہے ہیں میڈیا سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تبادلے کو پچاس گھنٹے گزر گئے ہیں تقریباً تین دن گزر گئے ہیں ٹھیک ہو گیا تین دن گزرنے کے باوجود ابھی تک سپریم کورٹ سے کوئی ریٹن آرڈر جاری نہیں ہوا یہ کیوں ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسی شام یہ جو دوگر صاحب کی گفتگو لیک ہوئی ہے ٹیپ لیک ہوئی ہے جو آڈیو ٹیپ یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ انہوں نے بھی کہا ہے کہ آج شام بس وہ جو ہے نا بھی نہیں آئے آرڈر لیکن آج شام ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا اور دوگر صاحب کو سی سی پی اولا ہور بنایا تو تب وہ یہ گفتگو اس کے بعد کی ٹیپ ہوئی ہے اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ جی وہ آرڈر ہوئے ہیں ملے ہیں یا نہیں ملے اس کا مطلب یہ ہے ان کو بھی شک تھا کہ وہ عمران خان کو بڑا تڑپ رہے ہیں ان کو وہ زمین سکون نہیں دے رہی کہ دوگر صاحب ادھر کیوں نہیں آ رہے وہ سی سی پی او پر بحال کیوں نہیں ہوئے پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے تو وہ بے چین ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ پھر جو ہے نا پوچھ رہے ہیں کہ آرڈر ہوئے ہیں کہ نہیں انہوں نے کہا جی وہ عام طور پر نا شام میں کرتے ہیں ڈاک سائن اور انہوں کو یہ بھی پتہ تھا اور وہ سارا کچھ اور ڈاک شام میں سائن کرتے ہیں پھر تین شامیں گزر گئیں اور آرڈر سائن نہیں ہوئے وجہ کیا ہے یہ کیوں نہیں ایسا ہوا کیا عمامی رد عمل آیا ہے کیا سوشل میڈیا پر رد عمل ہے یا کسی اور نے کچھ اچھا چھوڑیں سمجھا گی نا اچھا یہ الیکشن کمیشن پاکستان نے صدر صاحب کو خط لکھ دیا پہلے تو انہوں نے کہا جی اگر آپ مناسب الفاظ استعمال کرتے تو بہت بہتر ہوتا لیکن آپ نے مناسب الفاظ استعمال نہیں کی آئینی ادارے کے لیے ہم اپنی آئینی ذمہ داریاں جانتے ہیں سر ہم نے جو ہے ہم صدر کے آفیس کا بھی احترام کرتے ہیں اور کہا کہ جناب ہم نے تو گورنر پنجاب سے بھی مشاورت کی ہم نے تو کے پی کے سے بھی ان کو بھی لکھا خط ان کو بھی ان کو بھی ان کے پاس بھی گیا کہ آپ ہمیں ڈیڑھ دے دیں الیکشن کی انہوں نے انکار کر دیا گورنر پنجاب نے کہا میں تو ہم تو اس کے خلاف اپیل میں جا رہے ہیں تو میں تو ڈیڑھ نہیں دے سکتا تو کہلیں جی آئین کے مطابق ہم ڈیڑھ نہیں دے سکتے ہم تاریخ نہیں دے سکتے اور سب سے بڑی دوسری بات انہوں نے اچھا یہ بات انہوں نے کہا کہیں چیف الیکشن کمیشنر نے سپریم کورڈ بھی جا کی میں حیران ہوں پتہ نہیں کون سے جج صاحب تھے غالبا نجاز الحسن صاحب تھے یا مظاہر لقوی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آئین میں کہاں لکھا ہے غالبا مظاہر لقوی صاحب تھے آئین میں کہاں لکھا ہے کہ آپ نہیں ڈیڑھ سکتے انہوں نے کہا جی آرٹیکہ لیکس پانچ میں آرٹیکہ لیکس پانچ میں واقع率 لکھا ہے کہ جی وہ گورنر دیں گے صبح اسمبلی کے بارے مطلب یہ جج صاحب کو قانون کا پتہ نہیں تھا آئین کا یا چیف الیکشن کمیشنر سے جو پوچھنا پڑا خیر تو اب انہوں نے جو سب سے بڑی بات کی انہوں نے کہا بھئی لبے لباب یہ ہے کہ صدر صاحب نہ ہم تاریخ دے سکتے ہیں نہ آپ سے مشاورت کر سکتے ہیں اب مجھے ایک جملہ کہہ کہ اگلی خبر پر جا رہا ہوں ہونا رہا ہوں اچھا آگے چلیں آگے چلیں یہ صدر صاحب نے کہا ہے کہ یہ کھلوار ہو رہا ہے یہ ایک دوسرے پر ڈال کے انتخابات یہ ابھی انٹریو دیا ہے ایک چینل کو صدر صاحب نے یہ کھلوار ہو رہا ہے یہ ایک دوسرے پر ڈال کے انتخابات کا التوا چاہتے ہیں اور آئین میں صدر صاحب کہتے ہیں کہ آئین کے ساتھ کھلوار نہ کیا جائے آئین میں سراخھ ڈھونڈے جا رہے ہیں یہ صدر صاحب ایک مدد کی بات بتاؤں پسیسی پہ ویڈیو ختم کروں گا یہ وہ صدر صاحب کہہ رہے ہیں جنہوں نے آئین شکنی کی ہوئی ہے بھائی میں نہیں کہہ رہا یہ خود سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے میں لکھ چکی ہے کہ صدر پاکستان نے آئین شکنی کی ہے آئین توڑا ہے آج اس صدر پا وہ صدر پاکستان جو سرٹیفائیڈ آئین کا توڑنے والا ہے سرٹیفائیڈ آئین کا توڑنے والا ہے آئین کو بریک کیا ہے آئین کو وائلیٹ کیا ہے وائلیٹ راف کانسٹیوشن ہے اور کس نے مور لگائی ہے پکی مور لگائی ہے سپریم کورٹ نے کہ اسی صدر نے آئین توڑا ہے یہ قاسم سوری نے آئین توڑا ہے عمران خان نے آئین توڑا ہے فواد چودری نے آئین جو جو کردار تھے وہ فیصلہ تو یاد ہے آپ کو اور اس فیصلے میں لکھا گیا کہ انہوں نے آئین توڑا ہے جس صدر پر سپریم کورٹ یہ لیبل لگا دے کہ یہ آئین کا توڑنے والا صدر ہے وہ صدر کہہ رہا ہے ہمیں ان کے ساتھ کلوار ہو رہا ہے بڑا لطیفہ امید ہے آپ کا ویڈیو پسندہ ہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ